ہمارے جو اسلحہ ڈیلر ہیں ہم ان اسلحہ ڈیلرز کو کیوں نہیں ون لنک کرتے ہیں کیوں نہیں بائیومیٹرک کرتے ہیں ایسے کرنے سے اگر ہم ان کو ون لنک کرنے ہیں ان کو بائیومیٹرک کر کے ان کا آن لائن ریکارڈ جو ہے وہ منٹین کروائیں تو اس سے ایک تو جتنی بھی انڈر دا ٹیبل اللیگل سیل اور پرچیز اور فائر آرمز اور ایمونیشن ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ روک جائے گی دیکھئے جس وقت آپ کے آن لائن کیمرہ لگے ہوتے ہیں جو بندہ پرچیز کرنے کے لیے آئے گا اس کو بقاعدہ جو اس نے ریسید لی ہے اس کے اوپر اس کا اندراج ہوگا اس کے پاس جو لیپ ٹاپ یا جو اس کے پاس کمپیوٹر ہے اسلحہ ڈیلر کے پاس اس کے اندر بھی اس کی جو انونٹری موجود ہے دکان کے اندر اس کا بھی ایکزیکٹ ریکارڈ موجود ہوگا کہ جی اتنے فائر آرمز جو ہیں وہ اتنے کلیبر کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اتنی ہینڈ گنز پڑی نہیں ہے اتنی رائفلز پڑی نہیں ہے اتنی شارٹ گنز پڑی نہیں ہے اور اتنا اتنا ایمونیشن تعداد میں میرے پاس اس میں موجود ہے اور جس وقت وہ اس کو سیل آؤٹ کرے گا تو آٹومیٹکلی جو اس کی کونٹیٹی وہاں پر ایڈ ہوگی اس کونٹیٹی میں سے وہ آٹومیٹکلی لیس ہوتے جائیں گے اور اس کا وہ جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز مینٹین ہوتا جائے گا جسے ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں وہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں جو متعلقہ حکام ہے اور یہ اس کی ایکسیس پولیس دپارٹمنٹ کے پاس بھی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے پاس بیٹھے ہوئے آن لائن کسی بھی ڈیلر کو لہور کے کسی بھی یا بلکہ پاکستان کے کسی بھی اسلاح ڈیلر کو وہاں اپنے پاس بیٹھے ہوئے چیک کر لیں کہ فلان ڈیلر کے پاس اس وقت ریکارڈ میں کتنی ایسیسریز اور کتنی انونٹری پڑی ہوئی ہے اس میں سے اس نے کتنے فائرام سیل کی ہے اور کتنے اس کے پاس باقی ہونے چاہیے اور کمپیوٹر کے ریکارڈ کے مطابق اس کے پاس جو کمپیوٹر شو کر رہا ہو وہ پریکٹیکلی بھی جس وقت کسی وقت کوئی بھی متعلقہ حکام کسی ڈیلر کو انسپیکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پولیس جاتی ہے چیک کرنے کے لیے تو وہ دیکھ سکتی ہے کہ جو کمپیوٹر میں انونٹری کا ریکارڈ آ رہا ہے یا فیزیکلی اس کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے دوسرا جو بائر ہے وہ بھی اس کو پتا ہوگا کہ بھئی مجھے اب یہاں سے ایل لیگل فائرام جو ہے وہ نہیں ملتا یا ایل لیگل ایمونیشن ہے وہ نہیں ملتا عمومی طور پر لوگ جو پرسنل ریفرنسز ہوتے ہیں ان پرسنل ریفرنسز کے اوپر جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اتنے راؤنٹس دے دیں یا فلانچیز دے دیں جو کہ ایل لیگل کام ہے بغیر اندراج کیے ہوئے اور انفرشنیٹلی جو کاؤنٹر چیک ہے وہ بہت ہمارے ہاں میں افسوس کے ساتھ کہانا چاہوں گا کہ وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے فائرام سے کنسرننگ ایک تو لائسنسز کو یوزر فرنڈلی بنائیں ان کے پروسس کو آسان کیجئے لیکن اس کے اندر یہ شرط رکھئے یہ کنڈیشن رکھ دیجئے کہ جب تک